سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات میرے دل میں ہے کئی دن کئی مہینے سے آج وہ بات میں نکالنا چاہتا ہوں اپنے دل سے آپ کے سامنے آپ کو بولنا چاہتا ہوں دو دن پہلے ہمارے پاس بہت بڑی زور سے بارش ہوئی تھی امارات میں اور کئی ایسے ملک جو ہمارے ساتھ ہیں جس کے امان بہرین قطر کچھ جگہوں میں سعودی عربیہ میں یہ تو کئی لوگوں نے کومنٹ کیا ہے اپنے اپنے ہنڈل میں جو ان کے سوشل میڈیا ہے اور کئی لوگوں نے ویڈیو شیئر کرے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اور ایسے ایسی بات میں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا میں ہمارے بارے میں بہت ہی غلط طریقے سے کچھ لوگ وہ رہے تھے دیکھو یہ کتنا ڈیولوپٹ کنٹری ہے دیکھو دبائی ابودب یہ ایک ایسا اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ بہت بڑا کنٹری ہے بہت ہی ڈیولوپٹ ہے اور دیکھو بارش آ گئی اور سب کچھ ڈوب گیا آسانی سے کئی لوگوں نے انہاشناب بھی کہی ہے وہ بات میں تھوڑی در کے بعد بولوں گا پہلے تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں یہ لوگوں کو کہ یہ جو بارش ہوئی ہے ستر سال سے زیادہ پہلے اسی بارش نہیں ہوئی ہمارے پاس بہت زور کی بارش ہوئی ہے اور یہ جو بارش کا جو رتبہ ہے یہ اس بارش سے بھی رتبہ بڑا ہے جو کئی ملکوں میں آتی ہے جیسے کہ لنڈن ہو بریٹن انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی کبھی کبار ایسی بارش نہیں ہوتی ہے کبھی کبار جب ہوتی ہے تو پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے جیسے کہ انڈیا میں ہوا تھا کچھ سال پہلے انیویز یہ پہلی بات ہے دوسری بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا جن کے پاس جو جلن رہتی ہے اپنے دل میں وہ بھڑاس نکالتے ہیں کومٹ کے ذریعے اور زیادہ تر وہ جلن پتا نہیں کیوں ہمارے ملک پہ ہے کچھ لوگوں کے پاس میں سب لوگوں کا نام نہیں بور رہا ہوں کچھ لوگوں کے پاس وہ جلن ہیں کیوں کیونکہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے ارے آپ ہمارے ملک میں آئے گا آپ کو ہم تہے دل سے استقبال کریں گے یہاں پر اور جتنے بھی جو یہاں پر ہے ہمارے پاس بسے ہوئے جو کہ یہاں پر کام کرتے ہو یا پھر یہاں کی نیشریٹی ان کے پاس ہے یا پھر یہاں پہ وہ لوگ کا ویزا دس سال کا گولڈن ویزا ملا ان کو سب کو ہم تہے دل سے ان کو اپنا سمجھتے ہیں تو آپ ایسی بات کرنے کے آپ کیا غرض ہے کہ اپنے سوشل میڈیا میں آپ یہ ویڈیو دالتے ہو اور کئی اناب شناب کومیٹ پڑتے ہو اور کچھ نہیں بولتے ہیں کچھ ایسے ہینڈلز ہے جو انڈیا میں ہیں میرے خیال سے یا پھر پاکستان میں ایک انسٹیگرام ہے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی یہ ان کے پاس کئی ایسی فضول کے باتیں رہتی ہیں کبھی کبھار کبھی کبھار اچھی باتیں بھی رہتی ہیں فلموں کے بارے میں لیکن جب یو آئی کے بارے میں کچھ دالتے ہیں جیسے کہ ابھی جو بارش ہوئی جو کئی جگہوں میں بار آگئے یہ وغیرہ وغیرہ تو اپنے ویڈیو دالتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں اپنے کومیٹ میں پتہ نہیں لیکن جو کومیٹ میں جتنی بھی لکھتے ہیں لوگ ان پہ فلٹر نہیں کرتے جو گالیاں دیتے ہیں ہمارے ملک کو ہمارے حکمدار کو ان کو کبھی بھی وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے وہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو ویوز ملنا ہے اگر ویوز ایسے طریقے سے ملتا تو میں کئی بار گالی دیتا ہوں اور مجھے ویوز بھی ملیں گے شاید مجھے غرض نہیں ہے کبھی کبھر میرے پاس ہزار کے کومیٹس بھی آتے ہیں میں فلٹر کر سکتا ہوں وہ کومیٹس جو غلط بات کرتے ہیں ہمارے ملک پہ یا آپ کے ملک پہ میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو آپ وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں جو ان اپشن اب کے بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جب سے پتہ نہیں یہ جو مسئلہ چلا ہے ریلیجن کا وغیرہ وغیرہ ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں ریلیجن کے بارے میں کہ یہ مسلم ہے یہ ہندو ہے یہ عیسائی ہے یہ سیخ ہے یا وغیرہ وغیرہ ہم کبھی بھی ان چیزوں پہ ان ٹپک پہ بات نہیں کرتے ہمارا ملک شانتی کا ملک ہے پیس کا ملک ہے سلام کا ملک ہے لیکن کچھ کومنٹس آتے ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس بھی آپ کے انسٹگرام میں بھی آپ کے ٹک ٹوک میں یا کئی سوشل میڈیا میں وہ التہارے دیکھو ان پہ بارش ایسی پڑی ہے کیونکہ یہ لوگ پہ لانت آ گئی ہے خدا سے اللہ سے استغفاللہ کیوں آئی ہے کیونکہ یہ لوگ نی مندر بنایا ہے اچھا میرے بھائی آپ جو انڈیا سے بات کر رہے ہو میرے خیال سے کچھ لوگ پورے نہیں کچھ لوگ مسلمان جو لوگ ہیں میرے بھائی آپ لوگ ایسی بات جب کرتے ہو یہ ایک بہت ہی مجھے ایک محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو عقل ہے یا پھر آپ کا جو نولج ہے بہت ہی کم ہے اسلام کے بارے میں آپ ایسے ملک میں ہو انڈیا میں جہاں کے پرسنٹیج جو ہندو پرسنٹیج ہے بہت بڑی ہے بہت ہی لمبی ہے تو مسجد وہاں پر کیسی ہے آپ کے ملک میں انڈیا میں کئی مسجد ہے اور ایسی کئی مسجد ہے جو اماراتی لوگ نے یا امارات کے لوگ نے بنائی ہے آپ کے لئے تو وہ لوگوں نے تو آپ نے کچھ نہیں بولا بس آئے یہاں پر امارات کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں جہاں پر کچھ ہندو بھائی ہیں ہمارے پاس ان کے لئے ہمیں مندر بنائیں اس میں کیا پرویلوں ہے آپ کے ابھی پاکستان کے بھی لوگ بھی ایسے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو کہ کچھ لوگ ہے پورے نہیں کچھ لوگ کومٹ میں بولتے ہیں یہی بات تو آپ کے پاکستان میں ایک گردوارہ ہے جو کہ بہت بڑا گردوارہ ہے اور وہاں پر آلی شانسہ بندبست ہے اور آلی شانسہ سکروٹی ہے اور کئی لوگ سکھ لوگ آتے ہیں وہاں پر پریے کرنے کے لئے تو وہ کیا مسلموں کا جگہ ہے پھر بھی آپ نے وہ سمال کے رکھا ہے کیونکہ ایک تاریخ ایک ہسٹری ہے اور لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ اسلام کو سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام پیس کا ریلیجن ہے لیکن کچھ ککوروج لوگ جو بات کرتے اسی طریقے سے وہ لوگ کو سمجھ ہوئی نہ آتا ہے کہ اسلام پیس کا ریلیجن ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے بات کرنے کو کبھی کبھی دل کرتا ہے جواب دینے کو کبھی میں جواب نہیں دیتا میں صرف ریپورٹ اور بلوک کرتا ہوں ریپورٹ اور بلوک کا مطلب کیا ہے آپ پتہ ہے آپ کو یہ ہے یہ ہے مطلب ریپورٹ اور بلوک جب میں کرتا ہوں اس کا یہی مطلب ہے اور سب لوگ جب یہ کرتے ہیں یہی آتا ہے آپ کے اوپر سمجھ گئے میں معافی چاہتا ہوں میں نے اس طریقے سے بات کی آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسے پہلو جو آپ سب جانتے ہو جو ہو رہا ہے اور یہ بات صرف انڈیا پاکستان کے نہیں کئی ملکوں کے ہیں عرب لوگ بھی ہیں وہ عرب لوگ جو دوسرے لوگ جو بولتے ہیں یہی بات چھیڑتے ہیں امارات کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر اگینسٹ وہ زیادہ تر مچھر لوگ ہیں مچھر نانا پاٹکر نے کہا تھا ایک فلم میں ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے وہی مچھر کئی لوگ کو ہجڑا بنا کے لوگوں کو اکسا کے ہمارے اوپر غلط کمٹ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور لوگ کا میں کبھی دھیان نہیں دیتا وہ لوگ مچھر ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا کیونکہ وہ لوگ بزدل لوگ ہیں جو دور سے اور الگ چہرے سے آکے آپ کو گالی دیتے ہیں میرا ملک میرا وطن یمارات مہان ہیں اور آپ سب جانتے ہو اور ہمارا دوستانہ آپ کے ملکوں سے بھی ہے بہت بڑا دوستانہ ہے لیکن کوئی بھی اگر غلط انافشنا بات کریں گا میرے ملک کے بارے میں میں اس کو ضرور جواب دوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ